بھوتنات نے اپنے آنے کا ٹھیک ٹھیک سبب تو نہیں بتایا مگر ناغر سمجھ گئی کہ کچھ تال میں کالا ضرور ہے اسی طرح بھوتنات کو بھی اس بات کا شک پیدا ہو گیا کہ دایارام کی چوری میں ناغر کا کچھ لگاو ضرور ہے اتوائیہ ان آدمیوں کو ضرور جانتی ہے جنہوں نے دایارام کے ساتھ ایسی دشمن کی ہے بھوتنات کا شک کاشی ہی والوں پر تھا اس لئے کاشی ہی میں اڈا بنا کر ادھر ادھر گھومنا اور دایارام کا پتہ لگانا آرم بھا کیا جیسے جیسے دن بیٹھتا تھا بھوتنات کا شک بھی ناغر کے اوپر بڑھتا جاتا تھا سنتے ہیں کہ اسی زمانے میں بھوتنات نے ایک عورت کے ساتھ کاشی جی ہی میں ہی شادی بھی کر لی تھی جسے کہ نانک پیدا ہوا ہے کیونکہ اس چھ میلے میں بھوتنات کو پہت دنوں تک کاشی میں رہنا پڑا تھا سچ ہے کہ کمبخت رنڈیاں روپائی کے سوا اور کسی ہی نہیں ہوتی جو دایارام ناغر کو چاہا تھا مانتا اور دل کھول کر روپیہ دیتا تھا ناغر اسی کے خون کی پیاسی ہو گئی کیونکہ ایسا کرنے سے اسے وشیش پرابطی کی آشا تھی بھوتنات نے یہ دبی اپنی دل کا حال ناغر سے بیان نہیں کیا مگر ناغر کو وشواس ہو گیا کہ بھوتنات کو اس پر شک ہے اور یہ دایارام ہی کی کھوج میں کاشی آیا ہوا ہے ارسطو ناغر نے اپنا اچھت پرابندھ کر کے کاشی چھوڑ دی اور گپت ریتی سے جمانیاں میں جا بسی بھوتنات بھی مٹی سنگھتا ہوا اس کی خوج میں جمانیاں جا پہنچا اور ایک بھاڑے کا مکان لے کر وہاں رہنے لگا اس خوج دھون میں ورشوں بیٹ گئے مگر دایارام کا پتا نہ لگا بھوتنات نے اپنے مطر انڈر دیو سے بھی مدد مانگی اور انڈر دیو نے مدد دی بھی مگر نقیزہ کچھ بھی نہ نکلا انڈر دیو کی کہنے سے میں ان دنوں بھوتنات کا مددگار بن گیا تھا اس قصے کے سمجھ میں رردین سہنگ کے رشتہ داروں کی تدھا جمانیاں گیاجی اور رجبرہی اتیادی کی بھی بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں پرنتو میں ان سبوں کا بیان کرنا بیرد سمجھتا ہوں اور کیول بھوتنات کا ہی قصہ چنچن کر بیان کرتا ہوں جس سے کی خاص مطلب ہے میں کہا چکا ہوں کہ دایارام کا پتا لگانے کی کام میں ان دنوں میں بھی بھوتنات کا مددگار تھا مگر افسوس بھوتنات کی قسمت تو کچھ اور ہی کرایا چاہتی تھی اس لئے ہم لوگوں کی محنت کا کوئی اچھا نتیزہ نہ نکلا بلکہ ایک دن جب ملنے کے لیے میں بھوتنات کے دیرے پر گیا تو ملاقات ہونے کے ساتھ ہی بھوتنات نے آنکھیں بدل کر مجھ سے کہا ڈالیپ شاہا میں تو تمہیں بہت اچھا اور نیک سمجھتا تھا مگر تم بہت ہی برے اور دغواز نکلے مجھے ٹھیک ٹھیک پتا لگ چکا ہے کہ دایارام کا بھید تمہارے دل کے اندر ہے اور تم ہمارے دشمنوں کے مددگار اور بھیدیے ہو تتہ خوب جانتے ہو کہ اس سمیے دایارام کہاں ہے تمہارے لیے یہی اچھا ہے کہ سیدھی طرح ان کا یعنی دایارام کا پتہ بتا دو نہیں تو میں تمہارے ساتھ بری طرح پیش آؤں گا اور تمہاری مٹی پلید کر کے چھوڑوں گا مہاراج میں نہیں کہہ سکتا کہ اس سمیے پھوتنات کی ان بیتو کی باتوں کو سن کر مجھے کتنا اکروت چڑھایا اس کے پاس بیٹھا بھی نہیں اور نہ اس کی بات کا کچھ جواب ہی دیا بس چپ چاپ پچھلے پیر لوٹا اور مکان کے باہر نکل آیا میرا گھوڑا باہر کھڑا تھا میں اس پر سوار ہو کر سیدھے اندردیف کی طرف چڑھا گیا اور جو کچھ بیتی تھی ان سے کہہ سنایا انہیں بھی بھوتنات کی باتیں بہت پوری معلوم ہوئی اور ایک لمبی سانس لے کر یہ مجھ سے بولے میں نہیں جانتا کہ ان دو چار دنوں میں بھوتنات کو کون سی نئی بات معلوم ہو گئی اور کس بنیاد پر اس نے تمہارے ساتھ ایسا سنوک کیا خیر کوئی جنتہ نہیں بھوتنات اپنی اس بیوقوفی پر افسوس کرے گا اور پچھتا دے گا تم اس بات کا خیال نہ کرو اور بھوتنات سے ملنا جلنا چھوڑ کر دیارام کی کھوج میں لگے رہو تمہارا احضان رردھیر سہنگ پر اور میرے اوپر ہوگا اندردیف نے بہت کچھ کہے سن کر میرا کرود شانت کیا اور دو دن تک مجھے اپنے یہاں مہمان رکھا تیسرے دن میں اندردیف سے ودا ہونے ہی والا تھا کہ ان کے ایک شاگرد نے آ کر ایک وچھتر خبر سنائی اس نے کہا کہ آج رات کو بارہ بجے کے سمئے مرزا پر کے ایک زمیندار راج سہن کے یہاں دیارام کے ہونے کا پتہ مجھے لگا ہے خود میرے بھائی نے یہ خبر دی ہے اس نے یہاں بھی کہا ہے کہ آج کل ناغھر بھی انہی کے یہاں ہے اندردیف شاگرد سے وہ خود میرے پاس کیوں نہیں آیا شاگرد وہ آپی کے پاس آ رہا تھا مجھ سے راتے میں ملاقات ہوئی اور اس کے پوچھنے پر میں نے کہا کہ دیارام جی کا پتہ لگانے کے لیے میں تینات کیا گیا ہوں اس نے جواب دیا کہ اب تمہارے جانے کی کوئی ضرورت نہ رہی مجھے ان کا پتہ لگ گیا اور یہی خوشخبری سنانے کے لیے میں سرکار کے پاس جا رہا ہوں مگر اب تم مل گئے ہو تو میرے جانے کی کوئی ضرورت نہیں جو کچھ میں کہتا ہوں تم جا کر انہیں سنا دو اور مدد لے کر بہت جل میرے پاس آو میں پھر اسی جگہ جاتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ دیارام جی وہاں سے بھی نکال کر کسی دوسری جگہ پہنچا دیے جائیں اور ہم لوگوں کو پتہ نہ لگے میں جا کر اس بات کا دھیان رکھوں گا اس کے بعد اس نے سب کیفیت بیان کی اور اپنے ملنے کا پتہ بتایا اندردیو ٹھیک ہے اس نے جو کچھ کیا بہت اچھا کیا اب اسے مدد مہجانے کا بندوست کرنا چاہیے شاگرد یدی آ گیا ہو تو بھوتنات کو بھی اس بات کی اطلع دے دی جائیں اندردیو کوئی ضرورت نہیں اب تم جا کر کچھ آرام کرو تین گھنٹے بعد پھر تمہیں سفر کرنا ہوگا اس کے بعد اندردیو کا شاگرد جب اپنے دیرے پر چلا گیا تب مجھ سے اور اندردیو سے بات چیت ہونے لگی اندردیو نے مجھ سے مدد مانگی اور مجھے مرزا پر جانے کیلئے کہا مگر میں نے انکار کیا اور کہا کہ اب میں نہ تو بھوتنات کا مہو دیکھوں گا اور نہ اس کے کسی کام میں شریک ہوں گا اس کے جواب میں اندردیو نے مجھے پنہ سمجھایا اور کہا کہ یہاں کام بھوتنات کا نہیں ہے میں کہہ چکا ہوں کہ اس کا احسان مجھ پر اور رردیر زہینجی پر ہوگا اسی طرح کی بہت سی باتیں ہوئیں پلاچار مجھے اندردیو کی بات ماننی پڑی اور کئی گھنٹے کے بعد اندردیو کے اسی شاگرد شمبو کو ساتھ لیے ہوئے میں مرزا پر کی طرف روانہ ہوا دوسرے دن ہم لوگ مرزا پر جا پہنچے اور بتائے ہوئے ٹھکانے پر پہنچ کر شمبو کے بھائی سے ملاقات کی دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ دیارام ابھی تک مرزا پر کی سرحت کے باہر نہیں گئے ہیں آز تو جو کچھ ہم لوگوں کو کرنا تھا آپ اس میں تہہ کرنے کے بعد صورت بدل کر باہر نکلے دیارام کو ڈھون نکالنے کے لیے ہم نے کیسی کیسی محنت کی اور ہم لوگوں کو کس کس طرح کی تکلیفیں اٹھانی پڑی اس کا بیان کرنا کسے کو ویرث طول دینا اور اپنے مہم میاں مٹھو بننا ہے مہاراج کے یعنی آپ کے نامی ایاروں نے جیسے جیسے انوٹھے کام کیے ہیں ان کے سامنے ہماری ایاری کچھ بھی نہیں ہے آتیو کیول اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی حمت سے بھڑ کر کام کیا اور حد درزے کی تکلیف اٹھا کر دیارام جی کو ڈھون نکالا کیول دیارام کو نہیں بلکہ ان کے ساتھ ہی ساتھ راج سین کو بھی گرفتار کر کے ہم لوگ اپنے ٹھکانے پر لے آئے مگر افسوس ہم لوگوں کی ساتھ محنت پر بھوتنات نے پانی ہی نہیں پھیر دیا بلکہ جنم بھر کے لیے اپنے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ بھی لگایا قید کی سختی اٹھانے کے کارن دیارام جی بہت ہی کمزور اور بیمار ہو رہے تھے ان میں بات کرنے کی بھی طاقت نہ تھی اس لئے ہم لوگوں نے اسی سمیں انہیں اٹھا کر اندردیو کے پاس لے جانا مناسب نہ سمجھا اور دو تین دن تک آرام دینے کی نیت سے اپنی گفت اسطحان پر جہاں ہم لوگ ٹکے ہوئے تھے لے گئے جہاں تک ہو سکا نرم بچھاون کا انتظام کر کے اس پر انہیں لٹا دیا اور ان کے شریح میں طاقت لانے کا بندوست کرنے لگے اس بات کا بھی نشائے کر لیا کہ جب تک ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہو جائے گی ان سے قائد کیے جانے کا سبب تک نہ پوچھیں گے دیارام جی کے آرام کا انتظام کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اپنی اپنے حربے کھول کر ان کی چار پائی کے نیچے رکھ دیئے کپڑے اتارے اور بات چیت کرنے تدھا دشمنی کا سبب جاننے کے لیے راج سینگ کو خوش میں لائے اور اس کی مشکیں کھول کر بات چیت کرنے لگے کیونکہ اس سامنے اس بات کا ڈر ہم لوگوں کو کچھ بھی نہ تھا کہ وہ ہم پر حملہ کرے گا یا ہم لوگوں کا کچھ بگار سکے گا جس مکان میں ہم لوگ ٹکے ہوئے تھے وہاں بہت یہ کانت اور اجار محلے میں تھا رات کا سامنے تھا اور مکان کی تیسری منزل پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک مدھم چراغ آلے پر جل رہا تھا بے آرام جی کا پلنگ ہم لوگوں کے پیچھے کی طرف تھا اور راج سینگ سامنے بیٹھا ہوا تاجب کے ساتھ ہم لوگوں کا مہوں دیکھ رہا تھا اسی سمئے یقا یق کئی دفعے دھماکے کی آواز آئی اور اس کے کچھ ہی دیر بعد بھوتنات تھا اس کے دو ساتھیوں کو ہم لوگوں نے اپنے سامنے کھڑا دیکھا سامنا ہونے کے ساتھ ہی بھوتنات نے مجھ سے کہا کیوں وہ شیطان کے بچے آگر میرے بات ٹھیک نکلی نا تو ہی نے راج سینگ کے ساتھ میل کر کے ہمارے ساتھ دشمنی پیدا کی خیر لے اپنے کیے کا پھلچک اتنا کہہ کر بھوتنات نے میرے اوپر خنجر کا بار کیا جسے بڑی خوبی کے ساتھ میرے ساتھی نے روکا میں بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بھوتنات کے ساتھ لڑائی ہونے لگی بھوتنات نے ایک ہی ہاتھ میں راج سینگ کا کام تمام کر دیا اور تھوڑی ہی دیر میں مجھے بھی خوب زخمی کیا یہاں تک کہ میں زمین پر گر پڑا اور میرے دونوں ساتھی بھی بیگار ہو گئے اس سمیں دیارام جی کو جو پڑے پڑے سب تماشا دیکھ رہے تھے جوش جھایا اور چارپائی پر سے اٹھ کر خالی ہاتھ بھوتنات کے سامنے آنکھڑے ہوئے کچھ بولا ہی چاہتے تھے کہ بھوتنات کے ہاتھ کا خنجر ان کے کلیجے کے پار ہو گیا اور وہ بے دم ہو کر زمین پر گر پڑے چوتھا بیان میں نہیں کہہ سکتا کہ بھوتنات نے ایسا کیوں کیا بھوتنات کا قول تو یہی ہے کہ میں نے ان کو پہچانا ہی نہیں اور دھوکہ ہوا خیر جو ہو دیارام کے گرتے ہی میرے مہوں سے ہائی کی آواز نکلی اور میں نے بھوتنات سے کہا اے کمبخت تینے بیچارے دیارام کو کیوں مار ڈالا جنہیں بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے کھوج نکالا تھا میری بات سنتے ہی بھوتنات سنناٹے میں آ گیا اس کے بعد اس کے دونوں ساتھی تو نوانم کیا سوچ کر ایک دم بھاگ کرے ہوئے مگر بھوتنات بڑی بیچاری سے دیارام کے پاس بیٹھ کر ان کا مہوں دیکھنا لگا اس سمیں بھوتنات کے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے آخری ہچکیلی اور دم توڑ دیا بھوتنات ان کی لاش کے ساتھ چمٹ کر رونے لگا اور بڑی دیر تک روتا رہا تب تک ہم تینوں آدمی پنہ مقابلہ کرنے لائق ہو گئے اور اس بات سے ہم لوگوں کا سہس اور بھی بڑھ گیا کہ بھوتنات کے دونوں ساتھی اسے اکیلا چھوڑ کر پھاگ گئے تھے میں نے مشکل سے بھوتنات کو الگ کیا اور کہا اب رونے اور نکھرہ کرنے سے فائدہ ہی کیا ہوگا ان کے ساتھ ایسی ہی محبت تھی تو ان پر وار نہ کرنا تھا اب انہیں مار کر اتنا سن کر بھوتنات نے آنکھیں پوچھیں اور میری طرف دیکھ کے کہا کیا میں نے جان بوچھ کر انہیں مار لالا ہے میں بے شک کیا یہاں آنے کے ساتھ ہی تم نے انہیں چار پائی پر پڑے ہوئے نہیں دیکھا تھا بھوتنات دیکھا تھا مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ دیارام ہے اتنے موٹے تازے آدمی کو یقا یقیسا دبلہ پتلہ دیکھ کر میں کیسے پہچان سکتا تھا میں کیا خوب ایسے ہی تو تم اندھے تھے خیر اس کا انصاف تو رندھیر سہنگ کے سامنے ہی ہوگا اس سمیت تم ہم سے فیصلہ کر لو کیونکہ ابھی تک تمہارے دل میں لڑائی کا حوصلہ ضرور بنا ہوگا بھوتنات اپنے کو سمحل کر اور مہوں پونچ کر نہیں نہیں مجھے اب لڑنے کا حوصلہ نہیں ہے جس کے واضطے میں لڑتا تھا جب وہی نہیں رہا تو اب کیا مجھے ٹھیک پتہ لگ چکا تھا کہ دایرام تمہارے پھیر میں پڑے ہوئے ہیں اور سو اپنی آفوں سے دیکھ بھی لیا مگر افسوس ہے کہ میں نے پہچانا نہیں اور یہ اس طرح دھوکے میں مارے گئے لیکن اس کا قصور بھی تمہارے ہی سر لگ سکتا ہے میں خیر اگر تمہارے کیے ہو سکے تو تم بلکل قصور میرے ہی سر تھوپ دینا میں اپنی صفائی آپ کر لوں گا مگر اتنا سمجھ رکھو کہ لاکھ کوشش کرنے پر بھی تم اپنے کو بچا نہیں سکتے کیونکہ میں نے انہیں خوچ نکالنے میں جو کچھ محنت کی تھی وہ اندر دیو جی کے کہنے سے کی تھی نہ تو میں اپنی پرشنسہ کرانا چاہتا تھا اور نہ انام ہی لینا چاہتا تھا ضرورت پڑھنے پر میں اندر دیو کی گواہی دلا سکتا ہوں اور تم اپنے کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے ناغر کو پیش کر دینا جس کے کہنے اور سکھانے میں تم نے میرے ساتھ دشمنی پیدا کر لی اتنا سن کر پھوٹ ناتھ سنناٹے میں آ گیا سر جھکا کر دیر تک سوچتا رہا اور اس کے بعد لمبی سانس لے کر اس نے میری طرف دیکھ کر کہا بے شک مجھے ناغر کمبخت نے دھوکا دیا اب مجھے بھی انہی کے ساتھ مر مٹنا چاہیے اتنا کہہ کر بھوٹ ناتھ نے خنجر ہاتھ میں لے لیا مگر کر کچھ نہ سکا اردھات اپنی جان نہ دی سکا مہاراج جوہ مردوں کا کہنا بہت ٹھیک ہے کہ بہادروں کو اپنی جان پیاری نہیں ہوتی واسطوں میں جسے اپنی جان پیاری ہوتی ہے وہ کوئی حوصلے کا کام نہیں کر سکتا اور جو اپنی جان خاتھیلی پر لیے رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ دنیا مرنا ایک بار ہی ہے کوئی بھار بھار نہیں مرتا وہی سب کچھ کر سکتا ہے پھوٹ ناتھ کے بہادر ہونے میں سندے نہیں پرنٹو اسے اپنی جان پیاری ضرور تھی اور اس اُلٹی بات کا سبب یہی تھا کہ وہ ایاشی کے نشے میں چور تھا جو آدمی ایاش ہوتا ہے اس میں ایاشی کے سبب کئی طرح کی برائیاں آ جاتی ہیں اور برائیوں کی بنیاد جم جانے کے کارن ہی اسے اپنی جان پیاری ہو جاتی ہے تدھا وہاں کوئی بھاری کام نہیں کر سکتا یہی سبب تھا کہ اس سمجھ پھوٹ ناتھ جان نہ دے سکا بلکہ اس کی حفاظت کرنے کا ڈھنگ زمانے لگا نہیں تو اس سمجھ موقع ایسا ہی تھا اس سے جیسی پھول ہو گئی تھی اس کا بدلہ تب ہی پورا ہوتا جب یہاں بھی اسی جگہ اپنی جان دے دیتا اور اس مکان سے دینوں لاشیں ایک ساتھ ہی نکالی جاتی ہیں بھوٹ ناتھ نے کچھ دیر تک سوچنے کے بعد مجھ سے کہا مجھے اس سمجھ اپنی جان پھاری ہو رہی ہے اور میں مر جانے کے لیے تیار ہوں مگر میں دیکھتا ہوں کہ ایسا کرنے سے بھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچے گا میں جس کا نمک کھا چکا ہوں اور کھاتا ہوں اس کا اور بھی نقصان ہوگا کیونکہ اس سمجھ وہ دشمنوں سے گھرا ہوا ہے اگر میں جیتا رہوں گا تو ان کے دشمنوں کا نام و نشان مٹا کر انہیں بے فکر کر سکوں گا عطیب میں معافی مانگتا ہوں کہ تم مہربانی کر مجھے صرف دو سال کے لیے جیتا چھوڑ دو میں دو ورش کے لیے کے زندگی بھر کے لیے تمہیں چھوڑ دیتا ہوں جب تم مجھ سے لڑنا نہیں چاہتے تو میں کیوں تمہیں مارنے لگا باقی رہی یہ بات کہ تم نے خامہ خام مجھ سے دشمنی پیدا کر لی ہے سو اس کا نتیزہ تمہیں آپ سے آپ مل جائے گا جب لوگوں کو یہاں معلوم ہوگا کہ بھوٹنات کے ہاتھ سے بیچارہ دیارام مارا گیا بھوٹنات نہیں نہیں میرا مطلب تمہاری پہلی بات سے نہیں ہے بلکہ دوسری بات سے ہے ارثات اگر تم چاہو گے تو لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں لگے گا کہ دیارام بھوٹنات کے ہاتھ سے مارا گیا میں یہاں کیوں کر چھپ سکتا ہے بھوٹنات اگر تم چھپاؤ تو سب کچھ چھپ جائے گا مقتصر یہاں کے دھیرے دھیرے باتوں کو بھڑھاتا ہوا بھوٹنات میرے پیروں پر گر پڑا اور بڑی خوش آمد کے ساتھ کہنے لگا کہ تم اس معاملے کو چھپا کر میری جان بچا لو کیول اتنا ہی نہیں اس نے مجھے ہر طرح کی سب زباق دکھائے اور قسمیں دیرے کر میری ناک میں دم کر دیا لارچ میں تو میں نہیں پڑا مگر پچھلی مروت کے فیر میں ضرور پڑ گیا اور بھوٹ کو چھپائے رکھنے کی قسم کھا کر اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیے ہوئے میں اس گھر کے باہر نکل گیا بھوٹنات تتہ دونوں لاشوں کو اسی طرح چھوڑ دیا پھر مجھے معلوم نہیں کہ بھوٹنات نے ان لاشوں کے ساتھ کیا برطاف کیا یہاں تک بھوٹنات کا حل گہ کر کچھ دیر کے لیے دلیت شہاں چپ ہو گیا اور اس نے اس نیت سے بھوٹنات کی طرف دیکھا کہ دیکھیں یا کچھ بولتا ہے یا نہیں اس سمیں بھوٹنات کی آنکھوں سے آنسو کی ندی بہ رہی تھی اور وہ ہجکیاں لے لے کر رو رہا تھا بڑی مشکل سے بھوٹنات نے اپنے دل کو سمحلا اور دوپٹے سے موں پہنچ کر کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو کچھ دلیب شہاں نے کہا سب سچ ہے مگر یہ بات میں ایک قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جان بروچ کر دیرام کو نہیں مارا وہ راج سینگ کو کھلے ہوئے دیکھ کر میرا شک یقین کے ساتھ بدل گیا اور چار پائی پر پڑے ہوئے دیکھ کر بھی میں نے دیرام کو نہیں بھا جانا میں نے سمجھا کہ ابھی کوئی دلیب شہاں کا ساتھی ہوگا بے شک دلیب شہاں پر میرا شک مضبوط ہو گیا تھا اور میں سمجھ بیٹا تھا کہ جن لوگوں نے دیرام کے ساتھ دشمنی کی ہے دلیب شہاں ضرور ان کا ساتھی ہے یہ شک یہاں تک مضبوط ہو گیا تھا کہ دیرام کی مارے جانے پر بھی دلیب شہاں کی طرف سے میرا دل صاف نہ ہوا بلکہ میں نے سمجھا کہ اسی یعنی دلیب شہاں نے دیرام کو وہاں لقر قید کیا تھا جس ناغر پر مجھے شک ہوا تھا اسی کمبخت کی جادو بھری باتوں میں میں بھنس گیا اور اسی نے مجھے وشوال تلا دیا کہ اس کا کرتا دھرتا دلیب شہاں ہے یہی سبب ہے کہ اتنا ہو جانے پر بھی میں دلیب شہاں کا دشمن بنا ہی رہا ہاں دلیب شہاں نے ایک بات نہیں کہی وہ یہاں ہے کہ اس بھیت کو چھپائے رکھنے کی قسم کھا کر بھی دلیب شہاں نے مجھے سوکھا نہیں چھوڑا انہوں نے کہا کہ تم کاغذ پر لکھ کر مافی مانگو تب میں تمہیں ماف کر کے یہ بھیت چھپائے رکھنے کی قسم کھا سکتا ہوں لاچار ہو کر مجھے ایسا کرنا پڑا اور میں مافی کے لیے چیٹھی لکھ ہمیشہ کے لیے ان کے ہاتھ میں فنس گیا دلیب بے شک یہی بات ہے اور میں اگر ایسا نہ کرتا تو تھوڑے ہی دن بعد بھوتنات مجھے دوشی ٹھیرا کر آپ سچا بن جاتا خیر اب میں اس کے آگے کا حال بیان کرتا ہوں جس میں تھوڑا سا حال تو ایسا ہوگا جو مجھے خاص بھوتنات سے مانو ہوا تھا اتنا کہہ کر دلیب شاہ نے پھر اپنا بیان شروع کیا جیسا کہ بھوتنات کہہ چکا ہے بہت منت اور خوشامت سے لاچار ہو کر میں نے قصور بار ہونے اور مافی مانگنے کی چیٹھی لکھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا ایپ چھپا رکھنے کا وعدہ کر کے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیے ہوئے اس گھر کے باہر نکل گیا اور بھوتنات کی چھنو سار دیارام کی لاش کو اور بھوتنات کو اسی مکان میں چھوڑ دیا پھر مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا اور اس نے دیارام کی لاش کے ساتھ کیسا برطاو کیا وہاں سے باہر ہو کر میں اندردیو کی طرف روانہ ہوا مگر راستے بھر سوچتا جاتا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے دیارام کا سچا سچا حال اندردیو سے ویان کرنا چاہیے یا نہیں آخر ہم لوگوں نے نشہ کر لیا کہ جب بھوتنات سے وعدہ کر ہی چکے ہیں تو اس پھیت کو اندردیو سے بھی چھپا ہی رکھنا چاہیے جب ہم لوگ اندردیو کے مکان میں پہنچے تو انہوں نے کشل منگل پوچھنے کے بعد دیارام کا حال دریافت کیا جس کے جواب میں میں نے اصل معاملے کو تو چھپا رکھا اور بات بنا کر یوں کہہ دیا کہ جو کچھ میں نے یا آپ نے سنا تھا وہ ٹھیک ہی نکلا ارثات راج سنگھ ہی نے دیارام کے ساتھ وہ سلوک کیا اور دیارام راج سنگھ کے گھر میں موجود بھی تھے مگر افسوس بیچارے دیارام کو ہم لوگ چھوڑانا سکے اور وہ جان سے مارے گئے اندردیو چونک کر ہاں جان سے مارے گئے میں جی ہاں اور اس بات کی خبر بھوتنات کو بھی لگ چکی تھی میرے پہلے ہی بھوتنات راج سنگھ کے اس مکان میں جس میں دیارام کو قائد کر رکھا تھا پہنچ گیا اور اس نے اپنے سامنے دیارام کی لاش دیکھی جسے کچھ ہی دیر پہلے راج سنگھ نے مار ڈالا تھا اس دو بھوتنات نے اسی سمیں راج سنگھ کا سر کٹ ڈالا سوائے اس کے بھور کر ہی کیا سکتا تھا اس کے تھوڑی دیر بعد ہم لوگ بھی اس گھر میں جا پہنچیں اور دیارام تتہ راج سنگھ کی لاش اور بھوتنات کو وہاں موجود پایا دریافت کرنے پر بھوتنات نے سب حال بیان کیا اور افسوس کرتے ہوئے ہم لوگ وہاں سے روانہ ہوئے اندردیو افسوس بہت برا ہوا خیر ایشور کی مرضی میں نے پھوتنات کے عیب کو چھپا کر جو کچھ اندردیو سے کہا پھوتنات کی چھانوزار ہی کہا تھا پھوتنات نے بھی وہی بات مشہور کی اور اس طرح اپنے عیب کو چھپا رکھا یہاں تک بھوتنات کا قصہ کہہ کر جب دلیب چہا کچھ دیر کے لیے چھپ ہو گیا تب تیج سنگھ نے اسے پوچھا تم نے تو بھلا بھوتنات کی بات مان کر اس ماملے کو چھپا رکھا مگر شمبو وغیرہ اندردیو کے شاگردوں نے اپنے مالک سے اس بھیت کو کیوں چھپایا دلیب ایک لمبی سانس دے کر خوش آمد اور روپیہ بڑی چیز ہے بس اسی سے سمجھ جائیے اور میں کیا کہوں تیج ٹھیک ہے اچھا تب کیا ہوا بھوتنات کی قطہ اتنی ہی ہے یا اور بھی کچھ دلیب جی ابھی بھوتنات کی قطہ سماپت نہیں ہوئی ابھی مجھے بہت کچھ کہنا باقی ہے اور باتوں کے سوائے بھوتنات سے ایک قصور ایسا ہوا ہے جس کا رنج بھوتنات کو اس سے بھی زیادہ ہوگا تیج سو کیا دلیب سو بھی میں عرض کرتا ہوں اتنا کہہ کر دلیب جہاں نے پھر کہنا شروع کیا اس معاملے کو ورشوں بیٹ گئے میں بھوتنات کی طرف سے کچھ دنوں تک بے فکر رہا مگر جب یہاں معلوم ہوا کہ بھوتنات میری طرف سے نشنت نہیں ہے بلکہ مجھے اس دنیا سے اٹھا بے فکر ہوا چاہتا ہے تو میں بھی ہوشیار ہو گیا اور دن رات اپنے بچاؤ کی فکر میں دوبارہنے لگا بھوتنات کی طرف دیکھ کر بھوتنات اب میں وہاں حال بیان کروں گا جس کی طرف اس دن میں نے اشارہ کیا تھا جب تم ہمیں گرفتار کر کے ایک وچتر پہاڑی ستھان میں لے گئے تھے اور جس کے وشائے میں تم نے کہا تھا کہ یہ دبی میں نے دلیب شہا کی صورت نہیں دیکھی ہے اتیادی مگر کیا تم اس سمیہ بھی بھوتنات بات کات کر بھلا میں کیا سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے دلیب شہا کی صورت نہیں دیکھی ہے جس کے ساتھ ایسے ایسے ماملے ہو چکے ہیں مگر اس دن میں نے تمہیں دھوکہ دینے کے لیے بھی شب دکا ہی تھے کیونکہ میں نے تمہیں پہچانا نہیں تھا اس کہنے سے میرا یہی مطلب تھا کہ اگر تم دلیب شہا نہ ہوگے تو کچھ نہ کچھ ضرور بات بناوگے خیر جو کچھ ہوا سو ہوا مگر کیا تم واسطہ میں اب اس کسی کو بیان کرنے والے ہو دلیب ہاں میں اسے ضرور بیان کروں گا بھوتنات مگر اس کے سننے سے کسی کو کچھ فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے اور نہ کسی طرح کی نصیحتی ہو سکتی ہے وہ تو محض میری نادانی اور پاگلپن کی بات ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں اسے چھوڑ دینے سے کوئی حرض نہیں ہوگا دلیب نہیں اس کا بیان ضروری جان پڑتا ہے کیا تم نہیں جانتے یا بھول گئے کہ اسی قصے کو سننے کے لیے کملہ کی ماں ارثہ تمہارے اسطری یہاں آئی ہوئی ہے پھوتنات ٹھیک ہے مگر ہائے میں سچا بدنصیب ہوں جو اتنا ہونے پر بھی انہی باتوں کو اندردیو اچھا اچھا جانے دو پھوتنات اگر تمہیں اس بات کا شک ہے کہ دلیب چہا باتیں بنا کر کہے گا یا اس کے کہنے کا ڈھنگ لوگوں پر برا اثر ڈالے گا تو میں دلیب چہا کو وہ حال کہنے سے روک دوں گا اور تمہاری ہی ہاتھ کی لکھی ہوئی تمہاری اپنی جیونی پڑھنے کے لیے کسی کو دوں گا جو اس سندوکڑی میں بند ہے اتنا کہہ کر اندردیو نے وہی سندوکڑی نکالی جس کی صورت دیکھنے سے ہی بھوتنات کا قلیجہ کانپتا تھا اس سندوکڑی کو دیکھتے ہی ایک دفعے تو بھوتنات گھبرانا سا ہو کر کانپا مگر ترنت ہی اس نے اپنے کو سمجھ لیا اور اندردیو کی طرف دیکھ کے بولا ہاں ہاں آج قریبہ کر اس سندوکڑی کو میری طرف بڑھائیے کیونکہ یہاں میری چیز ہے اور میں اسے لینے کا حق رکھتا ہوں یہ دپی کئی ایسے کارن ہو گئے ہیں جن سے آپ کہیں گے کہ یہ سندوکڑی تمہیں نہیں دی جائے گی مگر پھر بھی میں اسی سمجھ پر قبضہ کر سکتا ہوں کیونکہ دیوی سینگ جی مجھ سے پرتیگیا کر چکے ہیں کہ سندوکڑی بند کی بند تمہیں دلا دوں گا از تو دیوی سینگ جی کے پرتیگیا چھوٹی نہیں ہو سکتی اتنا کہہ کر بھوتنات نے دیوی سینگ کی طرف دیکھا دیوی مہاراج سے نہیں سندھے میں ایسی پرتیگیا کر چکا ہوں مہاراج اگر ایسا ہے تو تمہاری پرتیگیا چھوٹی نہیں ہو سکتی میں آگیا دیتا ہوں کہ تم اپنی پرتیگیا پوری کرو اتنا سنتے ہی دیوی سینگ اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے اندردیو کے سامنے سے وہ سندوکڑی اٹھا لی اور یہاں کہتے ہوئے بھوتنات کے ہاتھ میں دی دی لو میں اپنی پرتیگیا پوری کرتا ہوں تم مہاراج کو سلام کرو جنہوں نے میری اور تمہاری عزت رکھ لی بھوتنات مہاراج کو سلام کر کے مہاراج کی کرپا سے اب میں جی اٹھا تیج بھوتنات تم یہ نشہ جانو کہ یہ سندوکڑی ابھی تک کھولی نہیں گئی ہے اگر سہج میں کھلنے لائک ہوتی تو شاید کھل گئی ہوتی بھوتنات سندوکڑی اچھی طرح دیکھ پھل کر بے شک یہ ابھی تک کھلی نہیں ہے میرے سوائے کوئی دوسرا آدمی سے بینہ توڑے کھول بھی نہیں سکتا یہ سندوکڑی میری برائیوں سے بھری ہوئی ہے یا یوں کہیے کہ یہ میرے بھیدوں کا خجانہ ہے یہ دبی اس میں کے کئی بھید کھل چکے ہیں کھل رہے ہیں اور کھلتے جائیں گے تدھا بھی اس سمئے سے جیوں کا تیوں بند پا کر میں برابر مہاراج کو دعا دیتا یہی کہوں گا کہ میں جی اٹھا جی اٹھا جی اٹھا اب میں خوشی سے اپنی جیونی کہنے اور سننے کے لیے تیار ہوں اور ساتھ ہی اس کے یہاں بھی کہہ دیتا ہوں کہ اپنی جیونی کے سممن میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا اتنا کہہ کر بھوتنات نواز سندوکڑی اپنی بٹوے میں رکھی اور پناہ ہاتھ جوڑ کر مہاراج سے بولا مہاراج میں وعدہ کر چکا ہوں کہ اپنا حال سچ سچ بیان کروں گا پر انتو میرا حال بہت بڑا اور شوک دکھ تدہ بھینکر کھٹناوں سے بھرا ہوا ہے میرے پیارے مطر انڈر دیو جی جنہوں نے میرے اپرادوں کو کشما کر دیا ہے کہتے ہیں کہ تیری جیونی سے لوگوں کا اپکار ہوگا اور واسطہ میں بات بھی ٹھیک ہے ادیو کئی کٹھنائیوں پر دھیان دے کر میں ونائی پوروک مہاراج سے ایک مہینی کی محولت مانگتا ہوں اس بیچ میں اپنا پورا پورا حال لکھ کر پستک کے روپ میں مہاراج کے سامنے پیش کروں گا اور سنبھو ہے کہ مہاراج اسے سن سنا کر یادگار کی طور پر اپنے خزانے میں رکھنے کی آگیا دیں گے اس ایک مہینے کے بیچ میں مجھے بھی سب باتیں یاد کر کے لکھ لینے کا موقع ملے گا اور میں اپنے نردوش ستری تتہ ان لوگوں سے جنہیں دیکھنے کی بھی آشا نہیں تھی پر انتو جو بہت کچھ دکھ بھوگ کر بھی دونوں کماروں کی بدولت اس سمجھ یہاں آگئے ہیں اور جنہیں میں اپنا دشمن سمجھتا تھا مگر اب مہاراج کی قریبہ سے جنہوں نے میرے قصوروں کو ماف کر دیا ہے مل جل کر کئی باتوں کا پتہ بھی لگا لوں گا جس سے میرا قصہ سنسلے وار اور ٹھیک قائدے سے ہو جائے گا